سمسکار مانندہ اور مہادیب کی دھرتی اتراکھنڈ کی جائے اور اس کے سرکاروں کے لئے ماندارش اللہ لڑھے لوگوں کی بجائے ہو اس ویڈیو کی مادہم سے میں جل سنگرکشن پر اتراکھنڈ کرائن دل کا بیجن کیا ہے اس پر پرکاس ڈالنا ہوں اور آپ لوگوں سے ایک نوی دن کرتا ہوں کہ آپ ویڈیوز کو سیر زیادہ سے زیادہ کریں اس میسیج کو ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچائیں اور جو اتراکھنڈ کی بدحالی ہے اس کو بہتر کرنے میں شہیو کریں ہم بائیس سال تک اس راجی کے لئے لڑے اسی بیجن کو لے کر پر انتو بیجن ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہمارے پاس جل پرچر ماترہ میں ہے دیش کے سبی راجوں سے سربادک جل اتراکھنڈ کے پاس ہے ہمارے پاس جمین بہت زیادہ ہے جمین اور لوگوں کا ریشیو بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جنگل بہت ہیں پر انتو ان کو ہمیٹلائج نہیں کر پائے اور آج ہمارے لوگ دھکے کھا رہے ہیں ہمارے لوگ نوکری کے لئے پلائن کر رہے ہیں پلائن کے بعد اس طریقے سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب دنگے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ تارگیٹ ہوئے جب وہ مہاماری ہوئی ہمارے لوگ بسر ڈومبے ریلیو اسٹیشن پر کتار لگے کھڑے ہوئے تین تین چار چار جن تک بھوکے دھکے کھاتے رہے اور کل جا کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو یو پی روڈز کے بسوں سے رام نگر حلدوانی ٹرنک پور ریسی کیج دیرہ دون کے لئے بھیجا گیا تو یہ ساری سمیشہیں کیوں آتی ہیں ہمارے ساتھ ہم جاگرو کیوں نہیں ہوئے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے کیوں نہیں ہوئے ہم نے بیس سالوں تا یتری محنت کیوں نہیں کی ہم اجادی کے ستر سال سے بھی زیادہ سمیہ نکل گیا ہم دوسرے راجیوں میں کیوں آ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ریشورسز ہیں ہم وہ ریشورسز کو ڈبلپ کیوں نہیں کر پائے اس بات کو ہم بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہاں کمیاں رہی اگر ہم اسی طرقے سے کیول ایک فارملٹی نبھا رہے ہیں جیسے ہم اس طرقے سے ورک وہاں کی لوگوں کے شوچ ہوگے جیسے کہیں ہم پکنک منانے کے بات کر رہے ہوں گے یہ چناہ آتا ہے تو ایک تیوہار ٹائپ کا ہوتا ہے اس تیوہار میں کچھ بھی چلے جائے گا پھر تو چلے گئے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اس طرقے کی ہماری حرکتیں ہوتی ہیں اور جو بھی ہماری جندگی ہے وہ ایک تیوہار منا کے ہم نے چل دی ہے چلو پڑھائی لکھائی کرنی ہے پھر پردیش جانا ہے اس طرقے کی مانشکتہ ہو گئی ہے یہ نہیں کہ ہم نے اپنے جو ریشورسز ان کو ڈبلپ کرنا ان کا بکاس کرنا ہے اور اپنی جندگی ہمیں بہتر کرنی ہے اپنے شیطر کے ساتھ اپنے پریبار کے ساتھ ہم نے جندگی گزر کرنی ہے وہ سوچ ہمیں ڈبلپ کرنے کی ضرورت ہے اتراخنڈ میں پانی جب گاؤں بسے تو اتراخنڈ کے گاؤں ہمیسہ وہاں بسے جہاں پہ پانی کے ریشورسز تھے جہاں پہ پانی کے سروت تھے اور کھیتی وہاں کی گئی جہاں پانی آرام سے آ سکتا تھا اور جہاں پہ اچھی کھیتی ہو سکتی تھی جہاں گول سے پانی آ سکتا تھا پرندو کیا ہوا کہ سمیہ کے ساتھ ساتھ وہ پانی کہاں چلے گیا جب اتراخنڈ میں کیا ہوا جنگلوں کا کٹنا شروع ہوا بید کٹان شروع ہوئی جنگلوں پہ آگ لگنی شروع ہوئی جنگلوں میں جو بڑے بڑے کھاؤں بنائے لوگوں نے اس میں پانی ریجراب کرتے تھے اور جو سال بھر وہاں پہ اس کے آشکتہ پوری کرتا تھا اور جو اندر کے انڈرگراؤنڈ پانی تھا وہ رچارج ہو جاتا تھا وہ بند ہو گئے وہاں پہ شڑکے بنی تو اس کا ملوہ جو نیچے کو ایسی گیر دیا گیا اس نے پانی کے شروع بند کر دے وہاں پہ بڑے بڑے باندھ بنے تو ندیوں کا رکھ موڑ دیا گیا اس سے کافی شروع سوک گئے اور وہاں پہ جو پیوجہ لیوجنائی بنی اس کے لئے ندیوں کا پانی کو نلو سے دوسری دشا کو لے گئے اس پانی وہاں سوک گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پانی ہوئی جو اس پہ پانی کے شروع سوک گئے اب یہ تو چیزیں ہوئی اگ اگ ہمیں کرنا کیا ہے اتراکن کریندل کا بیجن کیا ہے کہ جو پانی میں جلس تر گر رہا ہے کھیتی شوک رہی ہے ندیاں شوک رہے ہیں گدھری شوک رہے ہیں ان کا سمادھان کیا ہے ان کا سمادھان یہ ہے کہ ہم سب لوگ پانی کو بچائیں ایک تو پانی کی بربادی نہ کریں جی طرح بھی پانی ہمارے پاس ہے اس کو ہم کم سے کم برباد کریں جیسے ہم نہانے میں ہیں جیسے ہم اپنے برطن دھولنے میں ہیں جیسے ہم اپنے شیبنگ کرتے ہیں جیسے ہم اپنے ٹوائلٹ میں پانی یوز کرتے ہیں یا پھر برطن ساپ کرتے ہیں یا پھر گھر میں جو ساموک نلکیں ہوتے ہیں وہاں پہ نلک کھلے رہ جاتے ہیں وہاں پہ ہم سامدھانی بڑھتے ہیں اور شچائی میں ہے کہ ہم پانی کو اس طرح کسی یوز کریں کہ جتنی جرورت اس جگہ کے لئے ہے شچائی کے لئے جتنی جرورت ہے پیڑوں کے جڑ جتنی گہرائی تک ہیں وہیں تک ہی پانی کو شیجھیں یہ نہیں کہ ہم اتنا شیجھیں کہ ہمارے پاؤں وہ ڈوبنے شروع ہو جائیں وہاں پہ تو اس طرح کی ہم چیزیں کریں یہ تو یوز کرسے کریں یہ ہو سکتا ہے دوسری چیز کیا ہے کہ پانی کو اب ریجرب کریں جو ہمارے پاس اب کیا ہے کہ برسہ جل ہے جس سے ہم اپنے کو بچا سکتے ہیں اس کے لئے سب پرثمام پہاڑ کے اوپر پھر پناہ وہ تلاب بنائیں بہت بڑے بڑے تلاب بنائیں جسے پورے سال کے لئے پانی کو ریجرب کریں جو اور جو جنگل کے لئے بھی جیبن دے گا اور جنگل کی جانوروں کا جو گاں مانا وہ بند ہو جائے گا پانی ان کو وہیں مل جائے گا جنگل ہرے بھرے ہوں گے تو ان کو چارہ بھی ہو ہے اور کھانا پینا بھی وہیں مل جائے گا تو ان سے بھی آتنگ کم ہو جائے گا اور ہمارے جو جلسلوت ہیں وہ بھی ساید پنر جیبت ہو جائے گے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز اتراکھنکریندل مانتا ہے کہ جو پہاڑ کا ڈھال ہے ڈھال میں ہم کیا بنا سکتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ میٹر گہرے اور ایک ڈیڑھ میٹر چوڑے اور تین چار میٹر لمبے شیڑی نمک گڑڑے منائیں تاکہ جو پہاڑ کے ڈھال سے جب بارش ہوتی ہے پانی تیزی سے آتا ہے تو ان ماں کے رکے وہ بھرے دوسری ماں کے بھرے رکے وہ بھرے ایسے بھرے رکے ہم بنایں اسے ایک تو زمین کا کٹاؤ رکے گا دوسری میں پانی شنچہ ہو ہاں بھی ہو جائے گا اور تیسارا جو سوچ کیا کہ جو ہمارے جتنے بھی گدھیرے ہیں ان کو ہم باندھنا شروع کر دیں وہاں پہ جو ہماری حریت چھتر اور کرشی کو نقصان کے بغیر ہم جتنا پانی ریجرب کر سکتے وہ ریجرب کریں اور گرمیوں میں جو گدھیرے ہمارے شوک جاتے ہیں ایک کوشش کریں ان میں تین چار پھوٹ پانی گرمیوں میں بھی بنا رہے تاکہ وہاں پہ جو جل سے جلے ہوئے دیوگ ہیں ان کو ہم بڑھاؤ دے سکیں اور مچھلی پالن ہے اس کو بڑھاؤ دے سکیں اور بھی جو جل سے جلے ہوئے جلی پریوہن کے ہم بات کرتے ہیں اس کے بیاستہ کے بارے میں ایک پلاننگ کی جا سکے اور اب رہتے ہیں جو ان کی جنگلوں کے ہمارے پہاڑوں کے بیچ میں جنگلوں میں جو اگرم تیکھے جنگل ہیں وہاں سے بہت تیزی سے پانی آتا ہے ان کے رولوں سے ہوتے ہوئے ان کو باندھیں ہر پچاس میٹر سو میٹر کے بعد ایک بہت چوڑا جس میں ہم وہ نکال دیں موٹا چکڈام بنا دیں اور جو ہم یہاں پہ پانی کو ریجرب کر سکیں ہر ڈھال پہ کچھ کچھ دوری پہ سو میٹر کی دوری پہ یا ڈیڑھ سو میٹر کی دوری پہ یا پچاس میٹر کی دوری پہ جتنا سمبھا ہو سکے اس کی تیکھیں ڈھال کے اس سے بھی نیربر کر سکتا ہے اور جیسے اتنا بڑا بنایا ہے اس سے جیسے کی ہریت چھیتری بھی نقصان نہ ہو اور کھیتی کا بھی نقصان نہ ہو اور اتنے وہاں پانی ریجرب کریں اور اس کے ساتھ ہمیں جو سڑکیں بنا رہے ہیں سڑکوں کا ملوہ ہم نہ تو ہریت چھیت کو نقصان کرے نہ کھیتی کو نقصان کرے اس طرقے سے نہ جل سروت کو نقصان کرے اس ملوہ کو جو ہم سڑک کا کنسٹرکشن کرتا ہے ایک تو سڑک وہاں پہ کم سے جمین کے بہار سے کم سے کم لے جائیں اور کوشی سے کرے کہ ٹنلز کے دورہ ہم کرے وہاں پہ جنگلوں کا نقصان نہ کرے ہریت چھیت کا نقصان نہ کرے اور جو ملوہ نکلتا ہے اس کو تو ہم جو یہ چگنام بناتے ہیں وہاں پہ چوڑے چوڑے چگنام بنا کے جہاں سے ہم راستے بنائیں وہاں پہ اس ملوہ کو بھران کرے اور اس ملوے سے ہم یہ جو ٹیکھے ڈھال ہے ان کو بھرنے کی کوشش کرے وہاں پہ پانی ریجپ کرنے کی کوشش کرے اور اس ڈھال پہ کھیتی کرنے کی کوشش کرے وہاں پہ لگا کرے یہ اُتراخن کریندل کا ماننا ہے کہ ہم جل کو اس طرقے سے سنچت کرے اب اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہمارا جو پانی ہے وہ ایک تو ہمارے شچائی کی بیوستہ بھی ہو پائے گی ہمارے پیجل کی بیوستہ ہو گئے ہمارے جل جو شروع تھے وہ ریچارڈ ہو جائیں گے اور پھر جو دیش کے دوسرے حصوں میں جل سنکٹ آتا ہے اس میں بھی ہم سہیوک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جو ہمارے جو لوگوں کو پلائن ہوتا ہے اس میں بھی یہ کافی مددگار ہوگا اور جل سے جوڑ ہوئے جتنے بھی ہمارے ادیوگ ہیں ان کو ہمارا بل ملے گا طاقت ملے گی پرنطو یہ تب ہی سمبہ ہوگا یہ یوزنا تب ہی کامیاب ہوگی کیونکہ ابھی ان لوگوں کو جو لوگ پہاڑے چل رہے ہیں پیچاسی پرسنٹ پہاڑ ہے ایسی لوگ کی سرکار بن رکھی ہے جو ہمارے دس پرسنٹ حصے کوئی بھی جن کے جانگاری نہیں ہے وہاں دہرہ دون میں بیٹھ کے ان کو پہاڑ سے کوئی مطلب نہیں آج اتراکھنڈ میں گریس کالین کی بات ہو رہی ہے اتراکھنڈ میں باہری لوگوں کو لانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ اتراکھنڈ میں راجدھانی پہاڑوں کے اندر بنانی سکتے ہیں تو پہاڑوں میں باہر کے لوگ کیسے آئیں گے جب یہ خود نہیں جا سکتے ہیں پہاڑوں کے اندر جب ہمارے مکھے منتری ہمارے منتری ہمارے لوگ وہاں کی بھی دھن ساوہوں میں بیٹھنے کو ڈر رہے ہیں گرمیوں میں کی بات کر رہے ہیں تو جو وہاں لوگوں کو باہر سے لائیں گے بھی باہری دھنہ شیٹوں کو وہ بھی وہاں گرمیوں میں جائیں گے اور جاڑوں میں اپنے نیچے آئیں گے ان کو وہ کئی بیگھا جمین لے کے وہاں پہ اپنے گرمیوں کے رہنے کی بیوستہ کر دیں گے اس کے بعد اپنا جاڑوں بہر موسموں میں نیچے رہیں گے تو اس طرقے سے جو چیزیں آ رہے ہیں ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں پہاڑ بچ سکتا ہے وہ تب ہی سمبھا ہوگا جب اتراخن کراندل کے سرکار ہماری بنیں گے ہم اتراخن کراندل کے ساتھ جننگے اتراخن کراندل کو مجبوط کریں گے جائے بھارت جائے اتراخن